السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا آشورہ یہ دعا بہت مجرب ہے حضرت سیدنا امام زہن العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص آشورہ محرم کو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک اس دعا کو پڑھ لے یا کسی سے پڑھوا کر سن لے تو انشاءاللہ عزوجل یقینا سال بھر تک اس کی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا ہرگز موت نہ آئے گی اور اگر موت آنی ہے وہ عجیب اتفاق ہے کہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی تو دعا آشورہ ایک یہ بھی مروی ہے یا قابل توبت آدم یوم آشورہ یا فارجہ کرب زنون یوم آشورہ یا جامعہ شمل یعقوب یوم آشورہ یا سامعہ دعوت موسیٰ و حارون یوم آشورہ یا مغیسہ ابراہیم من النار یوم آشورہ یا رافیہ ادریسہ الاسماء یوم آشورہ یا مجیب دعوت صالح فی ناقت یوم آشورہ یا ناصرہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم آشورہ یا رحمان الدنیا والآخرة و رحیمهما سلی علی سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد و سلی علی جمیل انبیاء والمرسلین وقضی حاجتنا فی الدنیا والآخرة و اطل امرنا فی تاعتیک و محبتیک و ردائک و احینا حیاتا طیبتا و توفنا علی الیمان والاسلام برحمتیک یا ارحم الراحمین اللہم بعزل حسن و اخیہ و امہی و ابیہ و جدہی و بنیہی فرع انہ ما نحن فیہ پھر ساتھ بار یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ مل المیزان و منتح العلم و مبلغ الرداء و زینة الارشی لا ملجعہ ولا منجعہ من اللہ علیہ لا منجعہ ولا منجعہ من اللہ علیہ سبحان اللہ عدد الشفعی والبطری و عدد کلمات اللہ تامات کلیہ نسألوك السلامت برحمتیک یا ارحم الراحمین و هو حسبنا و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر ولا حول ولا قوة إلا باللہ العلي العظیم و سلاللہ تعالی على سیدنا محمد و على آله و أصحابه و على المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عدد زرات الوجود و عدد معلومات اللہ والحمد للہ رب العالمین برحمتیک یا ارحم الراحمین